السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ امبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعالی وصحبہ وبارک وسلم عزیزہ نگرام وقار اکیس میں پارے کی تلاوت میں محض میں دو سورتوں کی مختصرا تفسیر آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں سور روم اور سور لقمان باقی اس میں ہم نے اور بھی سورتیں تلاوت کی ہیں سور احضاب ہے اور سور سجدہ ہے اور اکیس میں پارے کی جو شروع کی آیتیں آیات ہیں وہ سور عنقبوت میں آتی ہیں بہرحال سور روم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یہ سور مکی ہے اب یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا موجزہ ہے قرآن کا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہ اگر میں آپ کو یہ تاریخ تھوڑی سی بتاؤں تو آپ بھی اش اش کر جائیں گے آیتیں شروع ہوتی ہیں سور روم میں الف لام مین الف لام مین یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اس میں جو شروع کی آیتیں ہیں غولی بطر روم غولی بطر روم کا مطلب ہوا کہ رومی مغلوب ہو گئے روم جو ہے اس زمانے کی ایک سپر پاور کا نام ہے روم اور وہ آج کا صرف وہ ایٹلی روم نہیں بلکہ ان کی سلطنت کی حدود بہت دور دور تک تھی روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیسر کہا جاتا تھا اور ایک دوسری بڑی سلطنت ہوتی تھی ایران کی اور اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا یہ قیسر اور کسرا نام تو سنتے رہے ہوں گے آپ دو بڑی طاقتیں تھی اب یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے غولی بطر روم یعنی رومی شکست کھا گئے رومی ہار گئے مغلوب ہو گئے فی ادن الارد قریب کی زمین میں پھر قرآن نے کہا من بعد غلبیم سیغلبون ان قریب جو ہے وہ پھر سے غلبہ حاصل کریں گے فی بدع سنین چند سالوں کے اندر وہ زبردست غلبہ حاصل کریں گے یہ قرآن نے پیشین گوئی کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رومیوں کے بارے میں قرآن نے کہا رومی کون ہے یہ عیسائی ہیں پورے پورے عیسائی تقریبا ان کا جو پادری سسٹم ہوتا تھا چرچوں کا سسٹم گرجہ گھروں کا سسٹم پورا تھا اس وقت کی حالات میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں دو لوگوں کے غلبے کی بات کی گئی ہے ایک رومیوں کے اور ایک مسلمانوں کے مسلمان بھی غلبہ پائیں گے اور رومی بھی غلبہ پائیں گے اگر جیسے مثال کے طور پر اچانک آپ کو ایسے حالات میں کسی کے غالب آنے کی بات کی جائے جہاں دور دور تک کچھ پتہ پتہ نہیں رہے ہیں اور ذہن میں ایسی بات نہ آتی ہو تو یقیناً آپ کو تاجب ہوگا اگر مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے افریقہ کی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے غریب ایک ملک ہے اگر ابھی میں کہہ دوں کہ اگلے پانچ سال کے اندر یہ افریقہ کی چھوٹی کنٹری امریکہ پر قبضہ حاصل کر لے گی تو آپ تو یہ سوچیں گے نہ ان کے پاس فوج ہے نہ ان کے پاس حکومت نہ سرمایہ کچھ نہیں اور آپ اس زمانے کے سپر پاور پر غلبہ حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً لوگ میری بات کا مزاق اڑاتے ہیں حالات کچھ اس طرح تھے کہ قرآن کی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رومی پیٹے جا رہے تھے مارے جا رہے تھے اب میں آپ کو تاریخ کے حقائق تھوڑی سی بتاتا ہوں آپ ذہن میں رکھیں یہ 610 عیسوی کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اعلان نبوت فرما چکے تھے تو اس وقت جو ہے ملک روم میں جو بادشاہ قیسر تھا اس کو ظلم کے جس کو موریس کہا جاتا تھا موریس جس کا نام تھا قیسر اس کو ایک نیا قیسر آیا فوکاس نام سے فوکاس نام سے ایک دوسرا گورنر وہ آ کر اس نے آ کر کے یہ موریس کے تخت کو قبضے میں لے لیا اور اس کے سامنے اس کے چار بیٹوں کو قتل کیا اس کی بیٹیوں کو اس کی بیوی کو پھر یہاں تک کہ موریس کو بھی قتل کر کے کون تخت پر بیٹا یہ فوکاس نام کا قیسر اب یہ قیسر بن گیا اب ہوا یہ کہ جیسے یہ قیسر بن گیا پورے روم پر اس کا کنٹرول تھا روم کی سرحدیں بہت دور دور تک تھی انتاکیا اس زمانے میں اور پھر قسطنطنیہ تک اس کی یعنی آج کے ترکی وغیرہ ساری چیز نہیں یہ روم کے اندر میں آتی تھی یورپی تمام ممالک سمجھ کر کے چلے اور ادھر ایران کی جو سرحدیں تھی ایران جو ہے اس میں ایراک وغیرہ ساری چیزیں آتی تھی ملک شام اور آج کا جو ایران ہے فارس کسرہ اس وقت جو تھا وہ خسرو پرویس تھا بادشاہ خسرو پرویس نام سنا ہوگا آپ نے بات ایسی ہوئی کہ خسرو پرویس اور وہ پہلے والا جو رومی کیسر تھا جس کو مارا گیا ہے موریس ان دونوں کی گہری دوستی تھی جب موریس کو مار دیا فوکاس آ کر بیٹھا تو ادھر خسرو پرویس نے کیا کیا اپنے قریبی دوست پرانے دوست کا بدلہ لینے کے لئے اس نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کر دیا ملک روم پر ان کے آپس کی جنگ تھی ہے یہ مسیحی تھے یہ عیسائی تھے کون پورے رومی عیسائی تھے اور ایرانی پورے مجوسی تھے آگ کے پجاری تھے آگ کے پجاریوں میں اور عیسائیوں میں بہت گھماسان کی جنگ شروع ہوئی کیسے خسرو پرویس وہاں سے نکلا جب اس کی فوجیں نکلیں تو یہ کے بعد دیگرے وہ علاقے فتح کرتے فتح کرتے آئے اتنا کہ یہ نصرانیوں کو یعنی مسیحیوں کو انہوں نے محدود کرنا شروع کر دیا بہت حد تک انہوں نے ان کے سرحدوں میں دخول کر لیا اور پھر بہت سارے نصرانیوں کو مسیحیوں کو مارا بھی پھر ہوا یہ کہ فوکس کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا خسرو پرویس کی اس اقدام کو تو سارے عیسائی گھبرا گئے انہوں نے جگہ جگہ کے بڑے بڑے پادریوں سے مدد طلب کی اس وقت افریقہ میں بھی عیسائیوں کا بڑا گر جا تھا وہاں سے مدد مانگی گئی تو سارے پادریوں نے مل کر کے ایک نئے قیسر کو پھر سے بھیجا ایک نئے بادشاہ کو جس کا نام ہرقل ہے جس کو ہرکیولس کہا جاتا انگلیش میں یہ آیا یہ زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چل رہا تھا تاریخ کے تھوڑے سے گوشے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کس بات کی پیشن گوئی کر رہا تھا پریڈکشن پہلے سے قرآن نے بتا دیا تھا جس کا کفار مزاک اڑا رہے تھے تھٹا مار رہے تھے اب ہوا یہ کہ ہرکیولس یعنی ہرقل آزم یہ آیا روم میں بیٹھا تخت نشین ہوا فوکاس کو اب یہ تیسرا آ کر کہ دوسرے والے کو اسی طرح مارا اس کو بھی اس کا سر جو ہے لٹکایا گیا اب یہ تیسرا ہرقل جب بیٹھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسرا کا جو بادشاہ خسرو پرویس وہ بدلہ لینے کے لئے نکلا تھا نا اپنے پرانے اب یہ نیا آ چکا ہے ہرقل اس نے خود اپنے پہلے والے کو مار دیا ہے تو اس کو فوجیں واپس لے جانی چاہیے لیکن نہیں کیا اس نے خسرو پرویس نے جنگ جاری رکھی کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے زمینوں کی ہو گئی تھی نکلی تھی بدلے کے نام پر تو ان کو نشاہ اتنا چڑھا ہوا تھا یہ مجوسیوں کو آگ کے پجاریوں کو پہ در پہ جو قبضے کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے روم پر بھی قبضہ کر لیا مصر ان کے ہاتھ تک سے چلا گیا مصر وغیرہ سب اس میں آتے تھے رومی حکومتوں کے اندر میں آتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ساری چیزیں جانے کے بعد ایک پوزیشن آئی سی آئی کہ حرقل نے آجیزی کے ساتھ صلح کرنے کی بھی شرط رکھی کہ میں تمہاری ہر بات مان لوں گا صلح کر لو تم اپنی سلطنت میں میں اپنی سلطنت میں لیکن خزرو پرویز نے کہا کہ نہیں اب صلح نہیں ہوگی صلح صرف ایک ہی صورت پر ہوگی کہ تُو زنجیروں سے بند کر کے میرے پاس آئے گا اور تیرا دین مسیحیت یعنی عیسائیت چھوڑ کر کے آگ کی پوجہ میں لگ جائے گا وہ بھی ایک دین ہے عیسائیت تو حرقل اس بات کے لئے راضی نہیں ہوا کیونکہ وہ پورے عیسائیوں کا اس وقت قیسر تھا گورنر بادشاہ آزم اس وقت کا پورے عیسائیوں کا سرکردہ لیڈر ہے وہ اگر چلا جائے آگ کی پوجہ کرنے میں باقی عیسائیوں کا کیا ہوگا تو یہاں تک کہ خسرو پرویز نے بیت المقدس کو فتح کیا یروشلم کو جو آج فلسطین ہے اور لاکھوں عیسائیوں کا خون بہایا اس نے کون خسرو پرویز نے سب برباد کیا وہاں کی جو کنیسة القیامہ نام سے بہت پرانی کنیسہ تھی یعنی چرس تھی اس کو تباہ کیا اور وہ سلیب جو ان کے جس پر عیسی علیہ السلام کو سولی دی گئی ان کے خیال کے مطابق جس چیز کو یہ لوگ بچا کر کے رکھے تھے وہ ساب اس نے خسرو پرویز نے خبضہ کر لیا اب ان کے ناک تک بات آ گئی سب ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا اور یہ چرچے پورے دنیا میں چل رہے تھے کس بات کے رومی مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کون غالب تھا یہ مجوسی ایرانی خسرو پرویز کی حکومت یعنی آگ کے پجاری غالب تھے ہر جگہ غالب تھے اور اس کو ہرقل کو جان بچا کر بھاگنا پڑا بھاگ گیا اس اب تخت وغیرہ سب چھوڑ کر کے بھاگ گیا اب بچا کیا اس کو خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں ہرقل کو اور رومیوں کی زندگی کا کوئی بھی اب وہاں پر زامین نہیں ہے کوئی زمانت دینے والا نہیں سارے قبضے ایران کی یہی خسرو پرویز کی حکومت کے انڈر میں آگے ہیں اب سنیئے ایسے حالات میں قرآن کہہ رہا ہے کہ رومی غالب آگے آئیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے جب خسرو پرویز ہر ایک کو مار کر ختم کر چکا ہے اور جو رومیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے ہرقل وہ جان بچا کر بھاگ چکا ہے اس کو خود رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے ایسے وقت میں قرآن کے آیت کیا کہہ رہی ہے رومی غالب آئیں گے اب یہ اقل میں نہیں آتی ہے مکہ والے اسی کا مزاق اڑا رہے تھے اور دوسرا تشویر کا ایک روخیہ دیکھیں مکہ میں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے جگہ جگہ جو ہے باندھا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے بھی غلبے کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے مٹی بر جماعت ہے اس وقت چالیس پچاس لوگ مسلمان ہیں اور ایک طرف پورا مکہ ان کے خلاف اور پھر یہی زمانہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی چلے گئے اب تو ان کو پکا یقین ہو گیا تا مکہ والوں کو کہ ان کو تو گاؤں چھوڑنا پڑا اور ان کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غالب آئیں گے ان کا گھر نہیں باقی رہ گیا ان کی زمینیں نہیں رہ گئیں ان کے ساتھی نہیں رہ گئے ان کے رشتے نہیں رہ گئے وطن چھوڑ کر جانا پڑا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ غالب آئیں گے دیکھیں دونوں طرف ایک قرآن کہہ رہا ہے رومی غالب آئیں گے جبکہ حالات ایسے نہیں ہیں اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے مسلمان غالب آئیں گے یہاں بھی حالات ایسے نہیں ہیں دیکھنے میں دور دور تک لگ نہیں رہا ادھر سردارانِ قریش ہیں سارا سامان ان کے پاس ہے مالداری ان کے پاس ہے سب کچھ ہے حتیٰ کہ حجرت کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ میں ایسے حجرت کر کے آئے ہیں کچھ صحابہ جو صرف ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے مدینے پہنچے ہیں کچھ بھی نہیں رہا تھا ان کے پاس اب قرآن جب ایسی بات کہے گا اس وقت جو ہے یہ آیتوں کو لے کر عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا شرط لگایا اس نے ہے ابو بکر یہ کئیسی آیت آئی ہے قرآن میں جبکہ پورے رومی جان بچا کر کے بھاگے ہیں اور ایران جیسی سپر پاور اس وقت پہلے خود سپر پاور تھا لیکن اب قبضہ دوسری سپر پاور پر بھی کر لیا یوں سمجھ لیں ایک زمانے میں امریکہ اور رشیہ دو سپر پاور ہوں امریکہ خود اپنی جگہ پر ایک طاقتور اور پھر پورے رشیہ پر بھی قبضہ کر لیں اور مزید طاقت اس کی ہو گئی تو ابن عبی جو ہے عبداللہ بن عبی یہ کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ایسے وقت میں جہاں رومی ہے ہی نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے رومی غالب آئیں گے فتح پائیں گے اور یہ تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب کو گھر چھوڑ کر اگر تم غالب آگئے دو تین سال میں اور رومی غالب آگئے تو میں دس اونٹ تم کو دوں گا اور اگر نہیں غالب آئے تو ابو بکر تم مجھے دس اونٹ دوں گے شرط لگایا اس نے اس بات کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شرط لگا رہا ہے